بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جن حقیقی فیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ وہ سن کر حیران رہ جائیں گے چونگم گم کے کیا فائدے ہوتے ہیں ایک ایوریج پرسن ایک رات میں کتنا ٹائم ڈریمنگ کرتا ہے سافرون کیا چیز ہے اور وہ اتنی مہنگی کیوں ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے ریڈار سسٹم اجاد نہیں ہوا تھا تو ائر کرافٹ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے تھے کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ برنڈا سپنسر کون تھی اور ائر کنڈیشنر کس نے اور کب اجاد کیا تھا میں یہ سب فیکٹ باری باری آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں چونگم گم کے کیا فائدے ہیں چونگم گم کے انسان کے دماغ پر اثرات ہیں ایک سٹوڈنٹ یا ایک پرسن کوئی چیز سٹڈی کر رہا اور ساتھ وہ گم چبا رہا تو وہ اس کے معنی میں زیادہ دیر تک رہتی ہے ایک آرڈنگ ٹو ریسرچ ایک ایوریج پرسن ایک رات میں دو گھنٹے تک ڈریمنگ کرتا ہے لیکن اگر اس نے اپنی آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کی ہو تو سافرون کیا چیز ہے سافرون اتنی مہنگی کیوں ہے سافرون سیونٹی فائز تھاؤزن پھولوں کو ملا کر بنائی جاتی ہے ہارٹ اٹیک ڈائٹ ویٹ لاؤس اور کینسر کے علاج میں بھی یہ کارامد ہے برینڈا سپینسر کون تھی برینڈا سپینسر ایک انگلیش سکول ٹیچر تھی جس نے اپنے آٹھ سے پندرہ سٹوڈنٹ اور ایک پولیس آفیسر کو زخمی کیا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے منڈے مطلب سموار پسند نہیں ہے آگے آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ پہلے ریڈار سسٹم جب ادیاد نہیں ہوا تھا تو دشمن کے ائر کرافٹ کیسے ڈیٹیکٹ کیے جاتے تھے اس کے لیے ایک بڑے ایسے ڈرم کو یوز کیا جاتا تھا جو ڈائریکٹ ہیومن ائرز کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا اور اس سے ہیومن ائر جو ائر کرافٹ ہیں ان کی آواز کو ڈیٹیکٹ کیا کر لیتا تھا پہلا ائر کنڈیشنر ویلز کیریئر جو کہ امریکن ایک انجینئر تھا اس نے انوینٹ کیا اور یہ جو ائر کنڈیشنر تھا وہ اس نے ٹوونٹی فائیو ائرز کی ایج میں انوینٹ کیا اور نائنٹین زیرو ٹو انی سو دو میں پہلا ائر کنڈیشنر انوینٹ کیا امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان فیکٹس کے بارے میں جان سکیں